آج ہم بات کریں گے ایگو کے اوپر کہ ایگو سے ہمارے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے ایگو اصل میں اتنا خطرناک زہر ہے جو ہمیں اپنا آئینہ دیکھنے سے ہمیشہ روکتا ہے کبھی ایگو والے بندے کو آئینہ آپ نہیں دکھا سکتے ہو کیونکہ وہ ویلنگ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو اس بات پہ آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ گلتیاں ہیں یہ مستیکس ہیں تو آپ ان کو چینج کرو یہ ایک اتنا خطرناک زہر ہے ہمارے اندر اور یہ ہماری تربیت سے ہی پیدا ہو جاتا ہے بچمند سے ہی آپ کی جو تربیت ہوتی ہے تب سے ہی آپ کے اندر یہ ایگو آ جاتا ہے یہ انا آ جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اس چیز کو گلت کر رہے ہیں یا آپ یہاں پر گلت ہیں آپ یہ چیز بالکل نہیں مانتے ہیں ایگو والا بندہ کبھی اس چیز پر راضی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گلت ہے ایگو ایک ایسا ورڈ ہے جو انسانی زندگی یہاں برباد کر دیتا ہے اگر گھر میں ایگو آ جاتا ہے تو گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اگر رشتہ داری میں ایگو آ جاتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اگر میاں بیوی میں ایگو آ گیا تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایگو اتنا خطرناک ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو کہ آپ گلت ہو یا صحیح ہو اتنا خطرناک ہے یہ تو ہمیں اس ایگو سے بچنے کے لیے ہمیں ایک چیز کا کرنا بہت ضروری ہے ایگو والے بندے کو آپ ریلیجیس میں لگا دو آپ اسے کہہ دو کہ آپ بہت اچھا کر سکتے ہو آپ ویسے ہی بہت تیز ہو بہت سمجھدار ہو جب آپ یہ کام کرو گے تو آپ اور زیادہ اچھا ہو جاؤ گے باقی تھوڑا سا آپ نے یہ چینج لانا ہے تو دھیرے دھیرے جب وہ اس ریلیجیس والے سسٹم میں آ جاتا ہے وہ جب پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ جب ریلیجیس پر پریکٹیکل ورک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ میں کہیں پہ گلت بھی ہوں وہ اپنا آئینہ خود دیکھنا چاہتا ہے پھر ورنہ ایگو والے بندے کو آپ کبھی آئینہ دکھا نہیں سکتے ہو ایگو ایک ایسا زہر ہے جو آپ کو حق سے روک سکتا ہے ایگو ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو برباد کر سکتا ہے ایگو ایک ایسا ہے زہر ہے جو آپ کو مار سکتا ہے اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا آپ کو برباد کر دے گا آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا آپ کو دنیا سے الگ کرے گا اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا ایگو ایک ایسا زہر ہے اور ہمارا ایٹیڈیوڈ ہی ایسا بن جاتا ہے کہ ہم سمجھنا ہی چاہتے کہ ہم غلط ہیں اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایگو ہے آپ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں دونوں چیزیں آپ سوچیں گے جو بھی کام کریں گے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا کون کو کیا فائدہ ہوگا یہ چیز جس دن آپ نے سمجھنا سٹارٹ کی کہ اس چیز سے نقصان کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں کیا نقصان زیادہ ہیں تو فائدہ کم ہے یا فائدے زیادہ ہیں تو نقصان کم ہے یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے اندر اپنے اندر تبدیلی آ سکتی ہے آپ کا لائف سٹائل چینج ہو سکتا ہے آپ کا جو تھنکنگ پاور ہے جو وے ہیں وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کا نظریہ بدل جائے گا تو آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ایٹیٹیوڈ ہی ایک ایسا ایسا ہے جو آپ دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے اور آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ویسے لیکن آپ کی وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا ڈریکٹلی لنک آپ کے اندر آپ کے دل سے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ چیز فیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر ایک ایگو ہوتا ہے